بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز رائن کیچر میں آپ کو خوش آمدل کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ مٹر آلو والے سموسے بنانے کی ریس پی شیئر کریں گے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی سسٹر نے کچھ چھوٹے سموسے بھی بنائے ہیں تو اس طرح بچوں کو آپ ایسے چھوٹے سموسے بنا کے ان کو سرب کرنا اس طرح بتائیں موٹیویشن کے لئے یہ دیکھیں چھوٹی پلیٹ میں چھوٹے سموسے جو ان کو سرب کر کے دکھایا گیا ہے یہ دیکھیں پدینے کی چھٹنی اور سموسوں کی میٹھی چھٹنی کی ریس پی بھی چینل پر اویلیبل ہے آپ لوگ پلی لسٹ کے دروں ان کا وزر کر سکتے ہیں لنک دسکرپشن میں دیئے ہوئے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت کرسپی ہوتے ہیں اس کی میٹھی چھٹنی اور پدینے کی ریس پی بھی اویلیبل ہے چینل پر تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں مطر علو سموسے بنانے کے لیے پہلے آپ مطر جہاں ان کو پانی میں ڈال کے اس کو اُبال لیں اچھے طریقے سے مطر اُبلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں باقی اس کے انگریڈینٹ مسالے کے لیے جس میں فلنگ کرنی ہے وہ انگریڈینٹ نوٹ کر لیں آلووں کو چلکہ اتار کے اس طرح بڑے بڑے پیسز میں کٹ لینا ہے مطر جہاں ان کو اُبال لیا تھا اس کے ساتھ یہ حلدی ہے نمک کٹی ہی لال مرچ دنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر اور پسی ہو ہی لال مرچ پاورڈر سبز مرچ باری کٹی ہوئی ٹوماٹر چھلکہ اتار کے اس طرح کٹ لینے ثابت زیرہ ہے ثابت دنیا ہے لیسن کا پیسٹ ہے تھوڑا سا اور اس کے ساتھ دہی ہے اور سبز زنیا باری کٹا ہوا یہ سموسوں کی فلنگ کے لیے مسالہ تیار کریں گے سموسوں کی ڈو بنانے کی ریسپی ہم شیئر کر چکے ہیں پہلے تو وہ بھی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا آپ برطن میں گی ڈال لیں اور اس میں لیسن جو باریک کیا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں اس کے ساتھ ہی اس میں پھر آپ نے ثابت زیرہ اور ثابت دنیا وہ بھی ڈال دینا ہے اور اسی طرح ون بی ون باقی جو مسالہ بھی دکھائے تھے وہ اس میں سارے ڈال دیں اس میں تماتے ڈال دیں گی آدمی بہت تھوڑا سا رکھنا ہے اسی گی کے اندر اس کو آدمی بھوننا ہے اس کے بعد آپ اس میں دیکھئی ڈال دیں دیکھئی کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیں اس میں آلو ڈال دیں آلووں کو پہلے ہلکا اس میں مولیں اس آلے کے اندر مکس کر دیں اور اس کے بعد اس میں پانی لگا جائیں گے آپ اس میں پانی لگا جائیں گے اب اس پانی کے اندر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اور پانی کو اسی کے اندر خوشک کرنا ہے بلکل آلو اس کے اندر اچھے طریقے سے گل جائیں اور پانی اس کا خوشک ہو جائیں پہلے آلو کو گلالیں آپ ڈکنا دے کے اس کے بعد پھر آنچ تیز کریں اور چمچ چلاتے ہوئے پانی کو خوش کر لیں بلکل وہ آپ کو اندر پہ دکھائیں گے کس طرح کا اس کی شیئر ہونی چاہیے تو چینل کے اوپر سموسے رول ان کی ریسپی آلو کے پیٹیز ان کی ریسپی آویلبل ہیں آپ چینل کے ان کو بیجر کر سکتے ہیں اس کی سموسا کے لیے دو تیار کرنا رول کی دو تیار کرنا اس کی ریسپی ہم نے شیئر کی ہوئی ہے لنک دسکرپشن میں دیو ہوئے ہیں آپ لوگ وہاں سے وزٹ کر لیں اور پلی لسٹ کے لنک آئی بٹن میں بھی آویلبل ہوں گے تیار چینل کے ہے موسیقی 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 اسے گل چکے ہیں یہ بھی چمیشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے یہ دیکھیں اب جیسے یہ تھوڑا تھنڈے ہو جائیں تو ان کو آپ نے کرش کر لینا ہے چمیشے کر لیں یا ہاتھ سے کر لیں یہ دیکھیں یہ کرش اس طرح کر لینا ان کو اور اس کے بعد پھر اس میں مطر اور سبل ذریعہ ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا یہ لیکن یہ فیلنگ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ڈو جو ہے اس تیار کرنے کے بعد اس کے پیڑے اس طرح بنا لینا ہے ان کو بیل لینا ہے ڈو کیا طریقہ میں بتا چکا ہوں چینل پر اویلبل ہے اور سموسوں کے اندر فیل کرنے کا پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے اس طرح آپ اس کو ڈیوائٹ کر لیں اور اس کے بعد فیلنگ کر لیں آلو برے سموسے پہلے ہم نے بنایا ہوا ہے چینل پہ تو ڈو بھی بالکل اسی طرح تیار کرنی ہے اور فیلنگ بھی ایسے کر لینی ہے اس کی فیلنگ تھوڑی سی چینج ہے تو آلو اس میں مطر ڈالے گئے ہیں فیلنگ تھوڑی چینج بنائی گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کو بند کر لینا ہے ایسے آپ سارے سموسے پہلے تیار کر کے رکھ لیں اس کے بعد جیسے ہی گی گرم ہو جائے تو آپ اس کے اندرس کو فرائی کر لیں ایسے ون بائی ون اس کو فیل کرتے جائیں فرائی کرتے جائیں تو اس طرح جتنے بھی سموسے ہیں ان کو آپ نے کلر اس کا چینج کرنے تھا کہ ان کو فرائی کر لینا ہے تیاری کرتے جائیں کھنٹ موسیقی 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 اپنے فرینڈ فیملی میبر کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ماشاءاللہ بہت ہی خستہ بہت ہی خستہ تیار ہوئے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق تا فرمائے دعوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ